السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس دور پرفتن میں بہت سارے لوگ ان کی زبانیں بہت کھل گئی ہیں صحابہ کے بارے میں خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور یہ وہی لوگ ہیں جو ان کی بدبختی ایسی آئی ہوئی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر اعتراض اٹھا کر جن سے اللہ نے قرآن میں جنت کا وعدہ کیا ہے یعنی ایک لمحے کو سوچیں کہ ایک ایسا شخص جس سے اللہ نے قرآن میں یا وہ لوگ جن لوگوں سے اللہ نے قرآن میں جنت کا وعدہ کیا ہو اللہ تو ان سے جنت کا وعدہ کرے اور ہم کہیں کہ اللہ کرتا ہے تو کرے لیکن ہم نہیں مانتے استغفراللہ العظیم معاذ اللہ یہی تو مسئلہ ہے ان لوگوں کا دیکھو نا یہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں یہ سورہ حدید کی آیا ہے کہ اللہ نے فرق کیا ان لوگوں کے درمیان جو صحابہ میں سے تھے جو فتح مکہ سے قبل اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے لیکن پھر قرآن میں عیسائے مبارکہ میں اللہ کیا فرماتا ہے اللہ کا جنت کا وعدہ ان سب کے ساتھ ہے ان سب کے ساتھ اللہ فرما چکا ہے جنت کا وعدہ اور اللہ تمہارے کاموں کی اللہ کو خبر ہے اچھا اسی آیہ مبارکہ کی پھر تفسیر بیان کرتے ہوئے مختلف علماء کرام ہم کیا لکھتے ہیں امام قرطبی لکھتے ہیں کہ عیسائے مبارکہ میں پانچ مسائل ہیں جس میں سے پانچوہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمان کہ اللہ نے سب سے خسنہ کا وعدہ فرما لیا یعنی سبقت کرنے والے پہلے اور بعد میں شامل ہونے والے متاخرین اللہ نے ان سب سے درجات کے فرق کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا اسی طرح تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھیں اس میں امام مظہری فرماتے ہیں اللہ مظہری کے اور تمام یعنی وہ صحابہ اکرام جنہوں نے قبل فتح مکہ خرچ کیا اور جنہوں نے بعد فتح مکہ خرچ کیا ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک سے اللہ نے خسنہ کا وعدہ فرما لیا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں تعان کرنا حلال نہیں ہے یعنی کوئی اگر صحابہ پہ تعان کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے اور مزید فرمایا اور ان کے مشاجرات کو اچھے محامل اور درست اقراض یا اجتہادی خطا پر محمول کرنا ضروری ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے وہ باطن کو بھی ایسے ہی جانتا ہے جیسے ظاہر کو جانتا ہے بعض جہلہ جو ہے اس آحایت کے اس ٹکڑے کا بھی الگ مطلب نکالتے ہیں اللہ کو پتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے تو ہم تو ان پہ تعان اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ استغفر اللہ العظیم اللہ اس بات کو یوں بیان کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے تم نہیں جانتے تو تم کس چکر میں امین بنے بیٹھے ہو کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے انہوں نے کیسے یہ کام کیا اور ان کی کیا سوچ تھی انہا لیلہ یعنی یہ وہ بات ہے کہ ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں کا حال جانتے ہیں ماذا اللہ استغفر اللہ العظیم اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کا تذکرہ برائی کے ساتھ مت کرو کہ تمہارے دل ان کے خلاف ہو جائیں میرے صحابہ کی اچھائیاں بیان کرو یہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لیے نرم ہو جائے تو یہ حضور کا فرمان کنز العمال کتاب الفضائل میں آتا ہے اسی طرح صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں دیگر کتب حدیث میں یہ حدیثیں قصد سے موجود ہیں کہ لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو ان کی شان میں گستاخیاں نہ کرو کہ پس اگر تم میں سے کوئی عہد پار جتنا سونا خیرات کرے تو وہ ان کے ایک مدی آدھے مد خیرات کرنے کو بھی نہیں پہنچ سکتا اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم یہ سٹیٹمنٹ وہ جی پوری حدیث سنا ہے پوری حدیث سنانے سے میرا بھائی یہ سٹیٹمنٹ چینج نہیں ہو جاتی سٹیٹمنٹ یہی رہے گی صحابہ کو آپس میں بھی اگر یہی بات کہی ہے تو بعد والوں پر تو یہ بات بہت زیادہ آتی ہے اب اس پہ لوگ شوشے اٹھاتے ہیں اچھا وہاں پر تو سارے صحابی تھے تو حضور نے یہ کیوں کہا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو تو دونوں طرف کو انٹلوٹ کیا نہ تم اس کو برا کہو نہ تم اس کو برا کہو صحابہ آپس میں بھی ایک جماعت بن کے رہو اور بعد والوں پر تو یہ حکم بہت زیادہ پڑتا ہے لیکن یہ جاہل اپنے بخص کی وجہ سے اپنے لئے آخرت کی گھڑے کھود رہے ہیں صرف انہیں یوٹیوب کے لائکس اور ویوز چاہیے ہیں that's it that's all they care about کہ میری ویڈیو کتنے لوگوں نے دیکھی ہے مجھے کتنے ویوز ملتے ہیں اس کا بہترین طریقہ ہے کہ بکواسات کرو اور اسی طرح جو ہے ایسے ٹائٹلز لگاؤ کہ جو کلک بیٹس ہوں اور پھر لوگ آکے مجھے سنے کہتا ہاں مولوی صاحب یہ اور ایسے کچھ خبیص الفطرت لوگ جو مولوی بن کے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور کچھ مولویوں کا لبادہ اوڑ کر وضاقتہ اختیار کر کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں ایسے لوگوں کے بھارے میں نصیم الریاد میں ایک بڑی پیاری بات آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں اور یہ صرف نصیم الریاد میں نہیں آئی ہے یہ فتاوہ رضویہ میں بھی آتی ہے اور احکام شریعت میں بھی آتی ہے کہ امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ نے نصیم الریاض جو شرح شفاہ امام قادی آیاز مالکی اس میں فرماتے ہیں جو حضرت معاویہ پر تان کرے وہ جہنم کی کتوں میں سے ایک کتہ ہے کیونکہ ان لوگوں کی نظر تھی احادیث مبارکہ پر قرآن کریم پر وہ جانتے تھے کہ یہ جو شخص اپنی زبان کو دراز کر رہا ہے صحابہ کے لیے وہ جہنم میں اپنا گڑا کھود رہا ہے چاہے وہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی کہتا پھرے جیسا کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے آج کل تو ایسا شخص جسے لہوک ای 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 کہہ کے پکارنا شروع ہو گئے ہیں اس کی اوقات کیا ہے علماء کہتے ہیں جو حضرت معاویہ پر تان کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے اور تم جہنم کی کتوں میں سے ایک کتے کو اتنا بڑا چڑھا کے سر پر بٹھا ہوئے ہوئے ہو نسیم الریاض میں آتی ہے بات اور پھر امام احل سنت امام احمد رضا خان نے بھی فتاوہ رضویہ کی جلد انتیس صفہ ٹو سکسٹی فور پر اسے نقل کیا ہے کہ جو حضرت معاویہ پر تان کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتہ ہے اور امام احل سنت امام احمد رضا خان نے حضرت معاویہ پر تان کرنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتہ ہے اور بتر خبیص طبرائی رافضی ہے ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں ہے آپ نے فرمایا ہے احکام شریعت میں پیج ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ون تو سنیوں کا لبادہ اوڑے جہنمی کتوں کو پہچانی ہے یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کہیں اتنی سخت سخت بات نہیں ہے میں تو صحیح بات کر رہا ہوں آپ کو کیونکہ وہ جو صحابہ کا احترام نہ کرے کیا وہ احترام کے لائق بنتا ہے دیکھو نا صحابہ اکرام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی بھی انگلی اٹھانا کس پر انگلی اٹھانا ہو گیا جس نے ان سے صلاح کی ان سے صلاح کس نے کی امام حسن نے تو آپ امام حسن پر انگلی اٹھا رہے ہیں کیا آپ نے ہم پر ایک ایسے آدمی پر صلاح کر لی جس میں یہ 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 مسئلے تھے تو آپ امام حسن سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کیا آپ ان سے زیادہ نظر رکھنے والے ہیں اور امام حسن کا یہ فیصلہ یہ تو دلائل النبوہ میں سے ہے کہ حضور کی پروفیسیز میں سے ہے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کو اکٹھا کرے گا مسلمانوں کی دو جماعت کا ہے حضور نے سمجھائی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ بات پہنچ گئی آپ کی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر انگلی اٹھا رہے ہیں اور نبی کے فیصلے پر انگلی اٹھانا خدا کے فیصلے پر انگلی اٹھانا ہے کیونکہ نبی وہ تو وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے تو پھر ایمان کی در بچا میرا بھائی اس لیے علماء نے یہ سٹیٹمنٹ اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ جو اس طرح کی بقواسات کرتا ہے تو اس کا مقام کیا ہے اس کا مقام یہی ہے جب تم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہو تو تمہارا پھر اسلام میں کام کوئی نہیں ہے سمجھا رہی ہے بات تو اس لیے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا جامع ترمزی میں روایت آتی ہے صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت اہل البیت حضور کی فیملی حضور کے چاچا کا بیٹا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا ان کو کچھ نہ کہو یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں صحیح بخاری کی روایت بتا رہا ہوں کتاب المناقب میں باب ہے ذکر معاویہ سرن ترمزی مسرد امام احمد امام بخاری تاریخ کبیر میں ایک حدیث لاتے ہیں حضرت ابن ابو عمیرہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ اسے حادی و مہدی بنا اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے اب اس کو بھی لوگ نیگٹیو لی اٹھاتے ہیں کہ حضور نے ان کی ہدایت کے لئے دعا کیوں کی تو جس جس کی ہدایت کے لئے حضور نے دعا فرمائی تو کیا وہ سب نیگٹیویٹی میں آئے گی کیا خیال ہے پھر تو آپ بھی نہیں بچے میں بھی نہیں بچا کوئی بھی نہیں بچا سمجھ آئی بات آپ کو تو کیا ہدایت کی لئے دعا کرنا کسی کے لئے یا کسی کی کسی کے اپنے ہی لئے ہدایت کی دعا کرنا اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے وہ پھر ہدایت پر نہیں ہے تو پھر تو آپ سورہ فاتحہ میں جو ہدایت مانگتے ہو وہ پھر آپ نیگٹیو میننگ میں لوگے اس کو نیگٹیو کونٹیشن ہوگی اس کی کچھ تو خدا کا خوف کرو یار نبی پاک کسی کے لئے دعا کر رہے ہیں اور اس میں بھی تمہیں مسئلہ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں میں بغض ہے امام شہاب الدین ابو العباس شافعی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے اس کو ذکر کر کے لکھتے ہیں پس غور کرو یہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے آپ کی دعا بلا شبہ آپ کی امت کے حق میں بالخصوص آپ کے صحابہ کے حق میں مقبول ہے رد ہونے والی نہیں تو جان لے کہ اللہ نے اپنے نبی کی اس دعا کو حضرت معاویہ کے حق میں قبول فرما کر ان کو ہدایتی آفتہ اور لوگوں کے لئے رہنما بنا دیا اور جس شخصیت میں اللہ یہ دونوں مقام جمع فرما دے اس کے بارے میں وہ سب کچھ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے جو باطل پرست ان کے خلاف کہتے ہیں اور جو ان پر عیب لگاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی دعا کی جو دنیا و آخرت کے بلند مقامات کی جامع ہے اور ہر اس نقص کی معنی ہے جس کی نسبت فاسق و گمراہ فرقہ حضرت معاویہ کی طرف کرتا ہے صرف اسی کے حق میں کر سکتے ہیں جو حقیقتت اس دعا کا اہل و حقدار ہو تطہیر الجنان پیج نمبر 49 اسی طرح مصند امام احمد میں مصند بزار میں صحیح بن حبان میں تاریخ القبیر امام بخاری ابو مصحر سے روایت لاتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دعا کی کہ اللہ معاویہ کو حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا اسی طرح المسامرہ میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ تمام صحابہ یہ عادل ہیں عدالت کو ثابت کرنے کے ساتھ ان کی پاکیزگی بیان کرنا یہ واجب ہے اور ان سب کے معاملے میں تان سے رکے رہنا واجب ہے اور ان کی تعریف کرنا جیسا کہ اللہ نے ان کی تعریف کی المسامرہ شرح المسائرہ الرقن الرابع پیج 259 تو اس سے اندازہ کریں آپ اسی طرح علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ بہرحال اہل حق کے نزدیک حضرت معاویہ کے لیے اس دن سے خلافت مستحکم ہو گئی جس دن سے حضرت امام مجتبع امام حسن نے صلح کی اس کے بعد آپ امام حسن اور امیر معاویہ کے درمیان صلاح والی حدیث بخاری سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اسی سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت معاویہ پر تان کرنا در حقیقت امام حسن پر تان کرنا ہے بلکہ ان کے جد کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان کرنا ہے بلکہ یہ تو اللہ پر تان کرنا ہے اس کے بعد اس کی وجہ بیان کرتے ہو فرمایا کیونکہ مسلمانوں کی باغ دور کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں دینا اسلام اور مسلمین کے ساتھ خیانت ہے اور اگر حضرت معاویہ غلط تھے جیسا کہ تان کرنے والے کہتے ہیں تو پھر اس خیانت کے مرتقب معاذ اللہ امام حسن ٹھہریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اس خیانت پر رضا لازم یہ تمام جو پوری تفصیل ہے وہ آپ نے بیان کی کیونکہ حضور نے اس کی پیشنگوئی کی تھی اور یہ حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہتے وہ وہ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے تو دیکھو یہ بات جاتی کہاں تک ہے المستند المعتمد مع المعتقد المنتقد کہ پیج 1292 پر یہ بات آتی ہے امام اہل سنت کی یہ تفصیلی رائے موجود ہیں پھر فتاوہ رضویہ میں بھی اس پر بڑی تفصیل سے آپ نے بیان کیا ہے کہ ایسا شخص جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبانوں کو دراز کرتا ہے تو پھر کیا ہے یہ گمراہ بددین ہے فتاوہ رضویہ جلد پانچ صفحہ 582 اسی طرح مفتی امجد علی آزمی نے بھی بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کیے بہت تفصیل سے بہار شریعت کی جلد ایک صفحہ ایک پیج 252 پر کیونکہ جب اللہ نے وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ کہہ دیا اور وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير کہہ دیا تو جب اس نے ان کے تمام عامال جان کر حکم فرما دیا کہ ان سب سے ہم جنت کا وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ جنت کا وعدہ ان سے کرتا ہے تو کیا تعان کرنے والا اللہ سے جدہ اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے مازل اللہ استغفر اللہ رضی اس لئے بس وہی بات ہم بھی کہیں گے جو نسیم الریاض میں آتی ہے جو میں نے آپ سے اس درس کی شروع میں ذکر کی وَمَنْ يَكُنُ يُطْعِنُ فِي مُعَاوِيَة فَذَلِكَ قَلْبٌ مِنْ قِلَابِ لہاویہ اسلام علیکم اسلام علیکم موسیقی